بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اپنا نیکس ٹوپک جو ہے چپٹر نمبر سائف پارٹ ون کے مسٹری سے پڑھیں گے ملی کونس آئل دروپ ایکسپیریمٹ یہ بڑا ایپورٹن ڈونگ قویسٹن ہے بہت دفعہ پائنٹ سالہ پیپرو میں پائنٹ یہ آیا ہوا ہے چار نمبر ملی کونس آئل دروپ ایکسپیریمٹ یہ ملی کونس نے انیس سو نو میں پرفارم کیا اس آئل دروپ ایکسپیریمٹ کو پرفارم کرنے کا مصد تھا ٹو کیلکولیٹ اور ٹوٹی ڈیڈیرمن چارج آن الیکٹرون الیکٹرون پہ چارج کتنا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹرون نیگٹیوٹی چارج ہے لیکن وہ چارج کی کونٹیٹی کتنی ہے وہ ملی کون نے نائنٹین ہنڈرڈ نائن میں فائنٹ کی اپریٹرز کنزسٹ آف ایک ایٹمائزر سب سے پہلے ایک ایٹمائزر ہے ایٹمائزر اس طرح کی جو ہے وہ بوٹل ہوگی اس طرح کی جو ہے وہ آپ کے پاس کنٹینر ہوگا جس میں سے سمال آئل ڈروپ لیٹس جو ہے وہ اس کا سپریہ کریں سمال آئل ڈروپ لیٹس آپ سپریہ کر سکتے ہو اس ایٹمائزر کی مدد سے یہ سمال آئل ڈروپ لیٹس جو ہے یہ مٹیلک چیمبر کے اندر دوسری چیز ہے مٹیلک چیمبر یہ مٹیلک چیمبر کے اندر ساری باقی جتنے بھی اپریٹرز کی چیزیں یہ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مٹیلک چیمبر کے اندر ایٹمائزر سے آپ سمال آئل ڈروپ لیٹس جو ہے ان کا سپریہ کرتے ہو اور مٹیلک چیمبر بنا ہوئے جس کے اندر تیسری چیز ہے دو مٹیلک الیکٹرود ایک جو ہے وہ انوڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کے تھوڑے انوڈ پہ پودنیف چارج ہے اور یہ اپر الیکٹرود ہے اوپر والا اور اس میں ایک ہول بھی ہے انہیزہ ہول ہی میں اس میں ایک ہول ہے یہ ہول اس وجہ سے رکھی گئی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ آئل ڈروپ لیٹس جو ہیں وہ اس میں سے اوپر والے الیکٹرود میں سے آ سکے اور وہ ان دو الیکٹرود کے دربیان پہنچ سکے یہ دونوں الیکٹرود ہائی وولٹیج بیٹری کے ساتھ کننیکٹیڈ ہے ہائی وولٹیج بیٹری اور ایک مائکروسکوپ ہے مائکروسکوپ کے دو کام ہیں پہلا کام ہے مائکروسکوپ کا to observe electric conductance پہلا کام ہے مائکروسکوپ کا to observe oil ڈروپ لیٹس اور دوسرا کام ہے to determine velocity of oil ڈروپ لیٹس velocity فائنڈ آٹ کریں گا مائکروسکوپ پوائل ڈروپ لیٹس کی جیسا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ ڈارک ہے تو when observe through microscope it look like یہ جو ڈروپ لیٹس ہے یہ کیسا لگتے ہیں bright speck bright اور speck کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم ہوتا ہے star یہ چمکتا ہوا ستارہ لگتا ہے oil ڈروپ لیٹس اگنز ڈارک بیگراؤنڈ ہمیں مائکروسکوپ کا کہ یہ determine کرتا ہے velocity of oil ڈروپ لیٹس کے علاوہ ہمارے پاس x-ray gun بھی ہے نمبر سکس ہمارے پاس ہے x-ray gun x-ray gun ہے to ionize the air اور gas inside the metallic chamber air کو آپ یا جو بھی gas آپ بھی metallic chamber میں fill کی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ ironize کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اس کو use کرو گئی x-ray gun کو x-rays جو ہے وہ جو air ہے یا gas ہے اس میں سے electron جو ہے وہ knockout کرے گی electron اس میں سے نکال لے گی اور اسے positive ion made change کر دے گی تو یہ total آپ کے پاس چیزیں ہیں اب ہم اس کی working ہم کرتے ہیں تو ہم working کیسے کرے گا یہ apparatus اب سچ سے پہلے آپ نے oil ڈروپ لیٹ کو کیا کر دے oil ڈروپ لیٹ جو ہے اس کو spray کر دے oil ڈروپ لیٹ جو ہے وہ اوپر والی electrode جو positively charged ہے اس میں سے پاس کریں گے اور in the absence of magnetic field magnetic field کی absence میں sorry in the absence of electric field in the absence of electric field کیا ہوگا جو oil ڈروپ لیٹ سے وہ گریں گے under the action of gravity under the action of gravity نہیں کر رہے in the absence of electric field آپ v1 find out کروں گے v1 is directly proportional to mg which is the weight of oil ڈروپ لیٹ جو ہے وہ فال کر رہے under the action of gravity in the absence of electric field اس وجہ سے اس کی velocity under the action of gravity اس کے ویٹ کے ایک ڈریکٹری پر پوشنل ہوگی next آپ کیا کرو گے اس کے بعد اپنے velocity v1 find out کرلی x-ray gun کی مدد سے جو air ہے اس کو آپ ionize کرو گے ڈر کی ionization کیسے ہوگی x-ray gun کی مدد سے x-rays جو ہیں وہ آپ بمبار کرو گے اس ڈیس کے اوپر جو بٹیلی چمبر میں آپ نے بھری ہوئی ہے یا ویپلز بھری ہوئی ہے یا آپ نے کوئی air بھری ہوئی ہے جس نے وہ اس ڈیس میں سے الیکٹرون نکال دے گا جب اس ڈیس میں ڈیس میں سے الیکٹرون نکلیں گے تو وہ الیکٹرون جو یہاں پہ نکلیں گے اس ڈیس میں سے انہیں کون پک کرے گا one of the oil droplet جسے ہم observe کر رہے ہیں جس سے oil droplet پہ جو ہے وہ negative charge آ جائے گا تو یہ جو الیکٹرون ہے یہ کہاں سے oil droplet نے پک کیا air جو loose کرے گا یا x-rays جو air یا ڈیس سے الیکٹرون نکالیں گی اسے جو ہے وہ پک کرے گا اسے take up کر لے گا یہ oil droplet اس پہ negative charge آ جائے گا اب اس کے بعد آپ نے electric field apply کرنی ہے تو electric field in the presence of electric field کیا ہوگا oil droplet جو ہے وہ move کرے گا upward reaction میں کیونکہ اس پہ negative charge ہے تو یہ negative terminal کی طرف نہیں آئے گا بلکہ positive terminal کی طرف جائے گا اوپر کی طرف move کرے گا تو یہاں پہ اس پہ دو طرح کی forces ایک کر رہی ہوں گی ایک force gravitational force ہے جو اسے نیچے لے کے آ رہی ہے اور ایک جو ہے وہ electrical force ہے جو اوپر کو لے کے جا رہی ہے تو اپر driven force جو ہے وہ electrical force ہے وہ کس کے برابر ہیں ای 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 کے small ای جو ہے it is charge on droplet جسے آپ observe کر رہے ہو اور capital ای جو ہے it is electric field strength یہ electric field کی strength ہے تو آپ اپر driven force جب یہ oil droplet اوپر کو جا رہا ہے in the presence of electric field آپ v2 find out کرو گے v2 is directly proportional to ee minus mg ee minus mg کیوں آیا کیونکہ یہ اوپر اوپر مجی نیچے کو لے کے آ رہا ہے oil proplet کو جبکہ ee اوپر کو لے کے جا رہی ہیں ee یا electrical field اوپر تب لے کے جائے گی جب minus ہوگی یہ ملی phase which is gravitational field یہ جب ختم ہو جائے گی تو پہلے اسے minus کرے گا اسے ختم کرے گا پھر electrical field یا ee جو ہے upper driven force اسے آپ کہہ رہے ہیں اسے اوپر کو لے کے جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس v1 آگے which is directly proportional to mg and v2 is directly proportional to ee minus mg ان دونوں equations کو آگے ہیں وہ divide کرو v1 over v2 is equal to ee minus ee v1 over v2 is equal to mg over ee minus mg یہ آپ final equation آگے ہیں جس کی مدد سے ملی کور نے oil droplet پہ charge fine out کیا جو fine out کرنے چارج ہو یہ v1 اور v2 مائکروسکوپری مدد سے ڈیٹرمنٹ کی اس نے g gravitational acceleration ہے اس کی ویلیو آپ کو پہلے پتہ ہے 9.8 into 10 9.8 میٹر پر second square اس کی ویلیو ہے mass of oil droplet جو ہے یہ اس نے کیسے ڈیٹرمنٹ کیا amiricor نے by suspending the oil droplet in the center oil droplet کو دو electrodes کے center میں suspend کر کے by suspension method اس نے oil droplet کا mass find out کیا e جو ہے وہ strength of electric field ہے جو اسے پتہ ہے کہ اس نے کتنی strength دی اس طرح سے وہ small e کی ویلیو find out کی اس نے جو small e کی ویلیو سب سے چھوٹے oil droplet پہ آئی it is 1.59 into 10 raised to par minus 19 یہ سب سے چھوٹے oil droplet پہ ویلیو تھی اس سے جو بڑے oil droplet تھی جو کا surface area زیادہ تھا ان oil droplet پہ double یا triple of this amount جو ہے وہ charge تھا اس کا مطلب ہے ان کے اوپر دو تین چار الیکٹرون جو ہیں وہ accommodate جو ہیں کر سکتے ہیں اب یہ سب سے چھوٹے oil droplet میں جو charge تھا یہ ملی کون نے کا charge on electron ہے اس کی ویلیو ہے 1.59 into 10 raised to par minus 19 جو جو ملی کون نے find out کی آج کل کی ویلیو ہے 1.602 into 10 raised to par minus 20 جو ملی کون کی ویلیو کے بڑے قریب ہے اس مجھے سے ہم آج ملی کون وائل drop experiment جو ہیں وہ پھاڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ویلیو دونوں یہ ویلیو ہے 1.602 into 10 raised to par minus 19 جو اور یہ بہت جو ملی کون نے find out کی 1.59 into 10 raised to par minus 19 جو اب یہ سب سے small electricity کی ویلیو ہے جو ابھی تک discover ہوئی ہے it is the smallest value of electricity which has been discovered so far hope آپ کو ملی کون آئل drop experiment کی اچھے پرکے سے جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی ایک دفعہ میں آپ کو اس کو دوبارہ روائز کروا سا ہوں ملی کون آئل drop experiment 1909 میں ملی کون نے کیا to calculate the charge on electron apparatus میں ایک اٹمائزر تھا جو کس لیے تھا small oil drop less tiny oil drop less جو ہے ان کے سپری کیا جائے metallic chamber جس میں whole system تھا جس میں gas بری ہوئی ہے یا air بری ہوئی ہے یا پھر ویپر سے کسی بھی سمسٹرانس کی دو delicate electrode سے anode اوپر والا ہے اور cathode نیچے والا ہے اس پر native charge ہے اوپر والے anode اوپر والے electrode پہ جو ہے وہ ایک اندر سے hole ہے تانکہ oil droplets جو پھینکو کہ وہ دو electrodes کی درمیان میں آسکیں اور انہیں آپ observe کر سکو یہ دونوں electrode high voltage بیٹری کے ساتھ connected ہے ایک مایٹروسکوپ ہے جس کے دو کام ہیں to observe oil droplets جب آپ observe کرو گے oil droplets through microscope یہ آپ کو کیسے نظر آئے تھا جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ اور اس کا background جو ہے وہ dark ہے it looks like bright speck against dark background دوسرا کام جس کے آئے مایٹروسکوپ ہے to determine ڈیو فائل ڈروپلٹ نمبر چھے ہے x-ray gun x-ray gun کی مدل سے آپ ائر کو آئن آئیز کرتے ہو دو electrodes کے درمیان جو ائر ہے وہ آئن آئیز ہوتی ہے یہ اپنے یہاں ہٹنا ہے کہ oil droplet آئن آئیز نہیں ہوتا ہے ائر آئن آئیز ہوتی ہے ائر میں سے x-rays جو ہے وہ الیکٹرانز نکال دیتی ہیں ڈاک اپ کر دیتی ہیں وہ الیکٹرانز جو ہے وہ oil droplet جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور ان پہ negative charge رہی جاتے ہیں in the absence of electric field oil droplet جو ہے وہ move کرے گا under the action of gravity تو velocity اس کی ڈریٹری پروپوشنل ہوگی اس کے weight which is mg x-rays کی مدل سے آپ ائر کو آئیر آئیز کروگے آئیر آئیز کرنے کے بعد آپ جو oil droplet ہیں وہ charge حاصل کر لیں گے negative charge حاصل کر لیں گے ان کے اوپر negative charge آ جائے گا اور وہ move کرنا start کر دیں گے اوپر 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 طرف اوپر موڈ موڈ ڈیوائیڈ بائی ای ای مائنس ایم جی یہاں سے آپ ای جو ہے وہ کلپلیٹ کروکے ملی کون نے ای کلپلیٹ کیا یہ کتنا ہے 1.5910 ریس تو پار مائنس نائنٹین گولنگ یہ آج کل کی جو موڈرن میلیو ہے اس کے بہت قریب ہے موڈرن میلیو ہے 1.602 ریس تو پار مائنس نائنٹین اگر یہ سب سے چھوٹے وائل پروٹلٹ پر چاہتا اگر وائل پروٹلٹ جو ہیں ان کی سرسس ایریا زیادہ ہے وہ بڑے ہیں تو ٹوائیس اور ٹرائیس آمانٹ آف ڈیس چارڈ پر ہوگا یہ سب سے چھوٹا چارڈ ہے الیکٹریسیٹی کا جو ابھی تک ڈسکوبر ہوا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کلیکچر کیسا لگا ڈھینکیو اور لاؤ سیس